یہاں کو بتائیں کہ پرویز اللہی کو باحفاظت گھرنا پہنچانے پر توہین عدالت کی درخواست پہ سمات ہوئی ہے لاہورہ ایکوٹ کے جسٹیس امجد رفیق درخواست پہ سمات کر رہی ہیں توہین عدالت کی درخواست کے اسرائیل آہی کی جانب سے دائر کی گئی ہے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی جی انویسٹیگیشن ڈی سی سیکیورٹی دس وجہ عدالت میں پیش ہوں عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا مزید طف صلاح جانے گی بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاہداب ریاض سے شاہداب ریاض اپڈیٹ کیجئے گا آجی پرکل چوہدری پرویز اللہی جو کہ سابق وزیراعلا پنجاب ہیں ان کو باحفاظت نہ پہنچانے پر کیسا علہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سمات کینا کہا کہ میں پرویز اللہی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر موجود تھے مالورڈ پر پولیس نے ایک بار گرہداری کی کوشش کی کنال روڈ پر تین سو نکاہ پوش لوگوں نے ان کو روکا ان کی گاڑی کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے روک تیرو کیا چالیس سے پچاس گاڑیاں ہمارے آگے اور پیچھے تھی تین گاڑیوں نے ہماری گاڑی کو آگے جو ہے انہوں نے ہماری گاڑی کے آگے بریگ گئی جس پر گاڑی روک دی گئی ڈی اے جی آپریشنز میں سے اترے سمات ابھی جاری تھی ڈی اے جی امران کشور جو ہے وہ خود دروازہ کولا اور لوگوں کو اشارہ کیا انہوں نے کہ وہ اندر آتے ہیں اس کے علاوہ عدالت جس سے سمجھے درخیق نے کہا کہ وہ کہاں ہیں اس وقت جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں عدالت نے ان کو دس وجہ طلب کر لیا جی جی ٹھیک ہے شاہدہ بریاز آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا آپ کو بتا رہی ہیں پرویز الہی کو باہفاظت گھر نہ پہنچانے پر توہینے دارت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹیس امجھے درخواست پر سمات کر رہی ہیں توہینے دارت کی درخواست کیسرہ الہی کی جانب سے دائر کی گئی ہے ڈی آئی جی اپریشنز ڈی جی انویسٹیگیشن نسبی درخواست پر سمات کر رہی ہیں میں پرویز الہی کے ساتھ پچھلی نشست پر تھا وکیل طاہر نصر اللہ ورائش کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو باہفاظت گھر نہ پہنچانے کا یہ معاملہ ہے عدالت میں سمات چل رہی ہے مال روڈ پر پولیس نے ایک بار گرفتاری کی کوشش کی تھی وکیل کیسرہ الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پرویز الہی کو باہفاظت گھر نہ پہنچانے پر توہینے دارت کیس کی سمات ہوئی ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس امجد رفیق درخواست پر سمات کر رہی ہیں توہینے دارت کی درخواست کے اسرہ الہی کی جانب سے دار کی گئی ہے